السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچ کر مرید نہیں ہوتے ہیں کہ اگر کسی کا مرید ہوں گا تو بہت پریزگاری سے زندگی گزارنا پڑے گا حضرات محترم اگر کسی کا مرید نہیں ہوا اور تب بھی ایک مسلمان کو ناجائز اور حرام کاموں سے دور رہ کر پریزگاری کی زندگی گزارنا فرض ہے اور مرید ہو جائے تو امید ہے کہ شیخ کے وسیلے سے سلسلے کے وسیلے سے رب تبارک و تعالیٰ اسے پریزگاری کی توفیق عطا فرمائے لہذا مرید ہونا چاہیے یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے سیدی سرکار بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ مشایخ یا اللہ والے اپنے گدڑی کے ساتھ پلسرات کے اوپر حاضر ہوں گے ان کے گدڑی میں لاکھوں تنابے ہوں گے مریدوں سے کہیں گے کہ آؤ ہماری اس گدڑی کو تھام لو تو ایک بار میں لاکھوں مرید اس گدڑی کے تنابوں کو تھام لیں گے اور وہ انہیں پلسرات پار کرائیں گے انہیں جنت میں چھوڑ کر یہ مشایخ پھر واپس آئیں گے اور کہیں گے کہ مرید تو جنت میں جا چکے اب وہ آ جائیں جنہوں نے دنیا میں ہماری مخالفت نہیں کی ہے ہم سے محبت کی ہے تو یہ فائدہ ہے مرید ہونے کا کہ کل قیامت کے دن ہمارے مشایخ ہمارے بزرگ ہماری بخشش کا ذریعہ اور سبب ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ